اسلام علیکم ناظرین اکراؤں آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات شہر حیدرباد کے پریس کلپ میں آج مشہور زمانہ لوئیز بریل کی دو سو نوی سالگیرہ تقریب بڑے جوشک روز سے منائی گئی جس میں ریاستی وزیر داخلہ این نرسیمہ ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے شہر کے کئی سینئر سیٹیزنز کو اعزازات بخشے شہر حیدرباد کی چھتری ناکہ پولیس کے لوگوں نے کل شب رامہ سوامی گنج کے پاس چیکنگ کے دوران ریاست میں ممنوع کردہ گھٹکے کے زخیرے والے ٹرالی آٹو کو پکڑا اور جانچ کر کے تین لوگوں کو گرفتار کر دیا اور آج انہیں حضالت میں پیش بھی کر دیا یہ چیکنگ ڈی سی پی ساؤزون شریفی ستنہ رائن اور ای سی پی شریف سید فیاض کی نگرانی میں انسپیکٹر کے منوش کمار نے انجان دی اور بین کردہ گھٹکے کے بڑے زخیرے کی منتقلی کی ناکام بنا دی شہر حیدرباد کی کمیشنر ٹاس فوس ویس زون کی ٹیم کے لوگوں نے آج ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے بیگم بزار کے علاقے کے چوڑی بزار کے ایک گھر پر دھاوا کرتے ہوئے سیل فون پر کرکٹ بیٹنگ خبول کرنے والے اٹھائیس سالہ یوگیش یادو ولد ڈگمبر لال کو گرفتار کر لیا اور اس کے پاس ایک ٹی وی ہیتوے سیٹ اپ باکس ایک لیپ ٹاپ کرکٹ بیٹنگ میں پیسہ لگانے والوں کے ناموں کی ایک کتاب اور بیس ہزار روپے نقدرخم برامت کر ضبط کرتے ہوئے مزید کاروائی کے لیے شاہ اینائید گن پولیس کے حوالے کر دیا ہے شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں عالم پناہ کریشنز خوش رہو عالم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کے شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں عالم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام عالم پناہ عالم پناہ عالم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار رواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر ایپسلوٹلی وال کلاس عالم پناہ بیسائیڈ چوم محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ 04024501565 اینڈی ٹوڈے نے حالیہ دنوں میں اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا کہ مختلف خومی شہرہوں پر پر پرائیویٹ ٹوریس بسس بلا کا لوڈ اپنے ساتھ لے جاتی ہوئی نظر آئی تھی اور حکومت کے آر ٹی اے کے لوگ اس طرف سے نظریں پھیر کر بیٹھے ہوئے نظر آئے تھے ایسا سالوں سے ہو رہا ہے لہٰذا اب ہماری خبر پر محکوم آبکاری کے لوگوں نے حرکت میں آتے ہوئے ایمپورٹڈ شراب کی منتقلی کو بے نقاب کرتے ہوئے زب کر لیا ہے اس سلسلے میں آئی انڈی ٹوڈے خاص طور پر محکوم آبکاری کے ڈی سی پی شریح ایس وائی خوریشی کا شکریہ آدھا کرتا ہے کہ انہوں نے آج ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ایل بی نگر علاقے میں چیکنگ کے دوران ایمپورٹڈ شراب کے لوٹ سے بھری ایک لاری کو پکڑ لیا جس کی مالیت ساڑھے سات لاکھ روپے بتائی گئی ہے اس سلسلے میں پولیس کو دیرینہ مطلوب ایک اسمگلر ہری سنگھ بھی ہاتھ آ گیا ہے اس کے علاوہ ایمپورٹڈ بوٹل سے لانے والی ایک ٹوریسٹ بس کو بھی زب کر لیا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں کلین مجلس اتحاد المسلمین کے حلقے کاروان کے ملے جناب کوسر مہیددین نے آج ٹولی چوکی کے عادیتیا نگر میں واقع ٹائلین پاک ہائی اسکول کی ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے حکومت کے ایسسی اور سی بی ایسی کے انٹیگریٹڈ کوریٹولم کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر اسکول کا سارا اسٹاپ اور علاقے کے کئی موززین نے اس تقریب میں شرکت کی شہر حدرباد کے شہرتی آفتہ میسکو کے لوگوں نے آج خبر دی ہے کہ یہ تنظیم عرصہ دراز سے خوم و ملت کی زبردست خدمت کرتی آ رہی ہے لہٰذا ابھی انہوں نے بتایا کہ شہر حدرباد کے جید حافظ مولانا خاجہ نظیر الدین سبیلی کی نگرانی میں میسکو کی دو کم عمر لڑکیاں سیدہ عظمہ معظم بنت سید معظم اور سیدہ زینب پتمہ بنت تارق علی زاہد نے پانچ سالوں کے مکمل ہوتے ہوتی اپنی اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل قرآن مجید بھی حصف کر لیا ہے لہٰذا ان کی آج ہوئی ایک تہنیتی تقریب میں اس کا اعلان کیا گیا اور میسکو کی ساری کارکردگی کو عوام کے سامنے لائے بھی گیا ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پہ استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغل پرہدرباد ریاست تلنگانہ کے زلے سنگا ریڈی میں کانگریس کے لوگوں نے آج ایک میٹنگ کا حیط امام کیا جس میں چیئرمن پی ایسی اور کوارڈینٹر ساؤٹ زون آل انڈیا پردیش کانگریس ڈاکٹر جے گیتا ریڈی ایمیلے نے خاص طور پر شرکت کی اس میٹنگ میں سابقہ نائیب وزیراعلا دامدار راج نرسیما سابقہ وزیر شمتی سنیتا لکشما ریڈی سابقہ ایم پی پونم پرباکر سابقہ ایمیلے جگہ ریڈی اور دیگر آلہ لیڈرز نے بھی شرکت کی شہر حیدرباد کی ایک کرکٹ اسوسییشن ایسی اے کی آج ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں بھائیتی ٹیم کے سابقہ کپتان محمد ازہر الدین جب شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو خبر ملی کہ کچھ نالائے ہوں نے انہیں خریب ایک گھنٹہ باہری روک کر کھڑا کر دیا پھر انہوں نے زبردستی اندر داخل ہو کر اسوسییشن کی منمانی کے خلاف میں اپنی آواز اٹھائی اور بتایا کہ اسوسییشن ایک دم بدنام ہو گئی ہے کیونکہ بچوں کو کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے کے لیے اسوسییشن کے لوگ پانچ لاکھ کی رشوت طلب کر رہے ہیں کیپٹان ازہر الدین نے انہیں سمجھایا کہ رشوت کی بنیاد پر دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی لہٰذا جستجو رکھنے والے کھلاریوں کو ٹیم میں شامل کرتے ہوئے بھارت کا نام روشن کریں شہر حیدرباد کی شرعی فیصلہ بورٹ کے صدر جناب مشتاق ملک نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتلایا کہ حکومت کے تین طلاق بل کے خلاف میں نکالے جانے والی پورامن ریلی کو شہر کی پولیس نے بیچ میں ہی درم برم کر دیا اور جمہوری ملک میں ایسی حرکت کرتے ہوئے جمہوریت کے نام کو داغدار بنا دیا ہے ارے صحیح بولے میاں یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک وومنز ویر، کٹس ویر، ہوزری پانچ سو سے بھی زیادہ برانڈز ہیں یہاں پر اور مونالزہ آفورس بھی واؤ ناواب سے لے کر آلم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہوگی تو مہنگا پڑے گا نیو برانڈ فیکٹری ایکزیبیشن روڈ آپزیٹ کیر ہسپٹل مزم جہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا شہر ہیدر آباد کی تلنگانہ ہیومن رائٹس اینڈ ڈیولیپمنٹ فورم کی لوگوں نے آج بورا بندہ علاقے میں واقع ایک کمیونٹی حال میں ایک تقریب مناخت کر کے فورم کی جانب سے فری کمپیٹر ٹریننگ کے کامیاب طلب و طالبات میں بہت سارے سرٹیفیکیٹس تخصیم کیے میمہ نے خصوصی کی طور پر شہر ہیدر آباد کی دیپٹی میئر بابا فسی الدین نے شرکت کی اور فورم کے چیئرمن جناب ایم اے مقتدیر نے مہمانوں کا استقبال کیا اس موقع پر محمد صرفراس قریشی اسٹیٹ سیکریٹری شیخ بشیر محمد حاجی محمد مجاہد اور نصرین میڈم بغیرہ بغیرہ بھی وہاں پر موجود تھے شہر ہیدر آباد کی جوبلی ہلز پولیس کے لوگوں نے آج سنکرانتی کے پور مسارت موقع پر مرغوں کو لڑوا کر تماشا دیکھنے والے جواریوں کے خلاف میں زبردست مہم چلائی اور خریب بیس جگہوں پر دھاوے کرتے ہوئے بڑے بڑے لڑاقو مرغے ان کے پیروں میں لگائے جانے والے تیزہاری بیس چاکو اور ستر ہزار کی جوے میں استعمال کی جانے والی رقم کے ساتھ ساتھ انتیس لوگوں کو گرفتار کر دیا اس دھاوے میں ویزون ٹاسفورس ٹیم نے بھی حصہ لیا لیکن اس معاملے میں گائے بھینس اور خطوں کے طرفدار ایک دم خاموش نظر آئے پتہ نہیں وہ ان مرغوں سے ڈڑتے ہیں یا پھر ان کا انجام یہی چاہتے ہیں ریاست تلنگانہ کے زہیر آباد منڈل میں آج علاقے کے ممبرہ پارلیمنٹ شریف بی بی پارٹل کی جانب سے گورمنٹ جنئر کالج میں ایک منفرد فری میڈیکل کیم کا حتمام کیا گیا جس میں دور دور سے لوگ وہاں پر آ کر اپنے علاج و معالجے کے بارے میں ڈاکٹر سے رجوع ہوئے اور کیم مناخت کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا اس موقع پر وہاں کے شورتی آفتہ مل سی محمد فرید الدین تیارہ سنچارج مانک راؤ زہیر آباد مارکٹ چیئرمن لکشماریڈی اگروال سیوہ دلکے بدری بشال پنہ لال پتی اور دیگر لوگوں میں شیخ فرید وغیرہ بھی وہاں موجود تھے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیہ سے آ راستہ ہاتھ قسم کی سرویس دستیاب ماہی ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ تا چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علاوہ عزین سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے آپ خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالنی بیسائیڈ ریان ہٹل ہیدراباد مرکزی وزیر شریعہ رون جیٹلی نے آج بتایا کہ حکومت نے ابھی تک جتنے بھی کام کیے ہیں اس سے ملکی عوام کو فیدہ ہی ہوا ہے اور آگے انتخابی بانڈ لاکر سیاسی چندوں کی پول حکومت کھولنے والی ہے اس سلسلے میں وائٹ منی کو بڑاوہ دینے کے لیے حکومت سبی سجاہوں پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے آخر میں یہ بھی بتایا پی ایم موڈی نے آج مدیہ پردیش کا دورہ کر کے ٹیک ایم پور کی سیکرورٹی فورسس اکیڈیمی میں منخدہ محکوم پولیس کے سالانہ سمیلن میں حصہ لیا اس سمیلن میں ملک کے موجودہ ماحول پر تفسرہ کیا جا رہا ہے جس میں لائن آرڈر بلکل لگڑا بتایا گیا ہے مرکزی وزیر خارجہ شریمتی سوشما سواراج نے سنگیپور میں منخدہ آسیان انڈیا پروسی بھارتی دیوست دوہزار اٹھارہ میں شرکت کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت کی ایکٹ ایسٹ پولیسی میں آسیان بڑی ہی اہنیت رکھتا ہے ارے صحیح بولے میہا یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک وومنز ویر، کٹس ویر، ہوزری پانچ سو سے بھی زیادہ برینڈز ہیں یہاں پر اور منالزہ آفرز بھی واؤ ناواب سے لے کر آلم پناہ تک سب کی پسند ہیں یہاں پر نہیں خرید ہوگی تو مہیں گا پڑے گا نیو برینڈ فیکٹری ایکزیبیشن روڈ آپزیٹ کیر ہسپٹلز مزم جہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا بھارت کے حردیل عزیز نائب صدر جمہوریہ شریف ایم ونکیہ نیڈو نے آج جائپور کا دورہ کر کے بنستھلی ویدیا پیٹ کے چوتیسویں کنوکیشن کی تقریب میں مہمانے خصوصی بنے اس موقع پر ان کے ہاتھوں کامیام امیدواروں میں گول میڈلز اور پی ایس ڈی ڈگریز کے سرٹیفیکٹس دلوائے گئے پاکستانی حکام نے کراچی کی جیل میں مچواروں کو آج اچانک ایکشن لیتے ہوئے ریہا کر دیا ہے اب یہ مچوارے واگا بارڈر سے بھارت میں داخل ہوں گے اس کے علاوہ بھی خبر ہے کہ اس جیل میں ابھی بھی کچھ مچوارے خید ہیں راجزہنی ڈلی سے ایک دردناک حادثے کی خبر ملی ہے کہ ماہولیاتی آلودگی سے متاثرہ اور گھنی کوہر کے چلتے سندو بارڈر علاقے میں ایک سڑک حادثے میں چار لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور دو شدید زخمی بھی ہو گئے ہیں جن میں ورلڈ چیمپئن سیکشن یادو بھی شامل بتائے گئے ہیں